گناہوں کی عادت چھڑا میرے مانا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مانا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا جو تجھے کو جو تیرے الحمدللہ الحمدللہ المبدئی المعید الغنیی الخمید والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والاخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسله اما بعض فاعوز باللہ السمیل علیم من الشیطان اللئین الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقولوا آمنا باللہ وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنون وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون آمنت باللہ صدق اللہ العظيم ببرکت ان اللہ ملائکتہ سلونا علی النبی ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلات وسلام علیك یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ اللہ کی حمد و سنہ نبی کریم صاحب السب تکریم باعی سے تخلیق ارد و سما صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لہ شریع کے لیے ہے گدشتہ درس تراویح میں آپ حضرات کی خدمت میں آیت نمبر ساتھ تک کے مزامین پر جو ضروری ابحاث خلاصے کے طور پر مفسرین میں ذکر کی ہے اس کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا گیا تھا آج آیت نمبر آٹھ سے اور نو کی تلاوت کی گئی ہے میں نے پہلے ارز کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس روہ زمین پر انسانوں کی تخصیم تین جماعت میں کی ہے ایک جماعت مومنین کی ہے ایک کفار و مشرقین کی ہے اور تیسری جماعت منافقین کی ہے اور ان تین جماعتوں کو سمجھ لینا ہی اسلامی نظریات اور عقائد کی مکمل معلومات حاصل کرنا ہے اور عقیدے کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے جو اس میں سستی کرتا ہے وہ گناہ کا مستحق ہوتا ہے اس لیے کہ حضور کی حریص طلب العلم فریضتنا لکل مسلم اور تمام فقہان اس بات پر لکھا ہے کہ ایمانیات کفریات اور جو جو عبادات ہم پر فرض کیے گئے ہیں وہ اور کن کن چیزوں سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے وہ اس کا علم ہر مسلمان کو حاصل کرنا فرض ہے اس میں اگر وہ تاخیر کرتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے ہاں اس کے دلائل کیا ہے اس کا پورا فلسفہ کیا ہے یہ علماء کے ذمہ ہے عامت الناس عوام کی ذمہ نہیں لیکن ایک مسلمان جو کلمہ توحید پڑھتا ہے تو اس کو اسلامی نظریات کی حوالے سے اس کا لب لباب اور خلاصہ اس کے علم میں ہونا چاہیے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے فرائز اور جن چیزوں سے نمازیں ٹوڑ جاتی ہیں مالدار ہے تو زکاة کے مسائل حاجی ہے تو حج کے مسائل اسی طرح المختصر تاجر ہے تو تجارت کی مسائل اس کو جاننا ضروری ہے اور اگر وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں کسی سے پوچھ کر بعد میں اگر کوئی مسکل آئی تو کر لوں گا تو اس کو بھی علماء نے گناہ لکھا ہے کہ یہ بھی گناہگاری ہے بھلے وہ حلال کمارہا ہے لیکن یہ جو نساب زندگی ہے اور نساب تعلیم ہے اس کے فقدان کی بنا پر اسے گناہ ہے تو میں اس لئے بارہا اب حضورت کی خدمت میں تراویہ کے درس کی اہمیت کو جادر کر رہا تھا تاکہ اس موضوع پر اور سور بقرہ ان تمام مضامین پر گفتگو کرتی ہے ہم عقائد کے گفتگو کے آخری لمحے پر آ چکے ہیں پہلے ہم نے ایمانیات پر بحث کی ہے اور مومنین کے جو صفات ہیں وہ آپ حضورت کی خدمت میں ذکر کیے اس کے بعد کفار کفار و مشرقین کے حالات اور ان کے طبقہ اور کفر پر بندہ کس طرح پہنچتا ہے وہ خطرناک مرحلے سے ہم نے آپ حضورت کو آگاہ کرنے کی کوشش کی جو مضامین نے اپنی کتابوں میں لکھی تھی اب روح زمین کا سب سے بدترین طبقہ اور روح زمین کا سب سے ناپاک طبقہ جس کو قرآن کریم میں ہی بدترین کہا ناپاک کہا ہے وہ منافقین کا طبقہ ہے کفر اگرچہ کبائر میں سے ہے بڑے گناہوں میں سے ہے یہ مسلم ہے کفر جو ہے وہ کبائر گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے لیکن اس کے باوجود نفاق جو ہے منافقت وہ کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے قرآن مجید برحان رشید میں نفاق کو کفر سے بھی بدتر قرار دیا ہے اور منافقین کے بارے میں سورة النساء کی آیت نمبر اکسو پیمتالیس میں اللہ ابو العالمین نے اشار فرمایا کہ ان المنافقین فی درکی الاسفل من النار کہ منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے اب اس اندازہ لگائیے کہ اس طبقے پر عذاب کتنا شدید ہے اللہ محفوظ فرمائے کہ یہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوگا اس کے اوپر کفار و مشرقین ہوں گے اور سب سے اوپر کا طبقہ جو ہوتا اللہ محفوظ فرمائے وہ فاسق مسلمانوں کے لئے ہوگا لیکن سب سے نیچے کا طبقہ اور سب سے بھیانک عذاب جو ہے علیہ عزباللہ نکل کفر کفر نباشت وہ ہے منافقین کے لئے اور قرآن نے ذکر کیا کہ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے اندر ہوں گے یہ آپ نے سماعت کر لی یہ تین جماعتیں سامنے آئی ہیں اب آئیے اس کے لغوی معنی کے طرف چلتے ہیں تاکہ اس نششت کے اندر ہم تیرہ آیتیں مسلمانوں کے تعرف کے لئے پانچ آئیتیں تھی اور منافقین کے لئے تیرہ آئیتیں یہاں پر اتر رہی ہیں اور کفر کے لئے ایک دو آئیتوں کا نزل ہوا اور منافقین کے لئے یہاں پر لگاتار جو تیرہ آئیتیں اتری ہیں یہ بتانے کے لئے کہ یہ سب سے بھیانک خطرہ ہے اور یہ سب سے بھیانک طبقہ ہے صرف اس لئے نہیں میں نے پہلے عرص کی آپ کی خطبت میں کہ آپ کہیں گے کہ کفار سے متعلق آئے آپ ہیں تو ہمیں اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کوئی ہم کافر تھوڑی ہیں ماذا اللہ ہم تو مسلمانوں کے متعلق پڑھیں گے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ کفار سے متعلق پڑھنا اس لئے ضروری ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ کیا عیب اور نقائص تھے جن کی بنا پر انہوں نے حق قبول نہیں کیا بالکل اسی طرح آپ کہیں گے ہم تو مخلصین میں ہم منافق تو نہیں ہیں لیکن الحمدللہ ہم مخلصین میں سے ہیں تو منافقین کے علامات کو جو تیرہ فصلوں پر اور تیرہ آیتوں پر اللہ رب العالمین نے ان کے تمام طبقات کو ذکر کیا ہے اور کلام الہی نے اس طبقے کی نشاندہی اس قدر جامع انداز میں کیا ہے منافقین کا طبقہ جتنا خطرناک تھا توجہ چاہتا ہوں قابل توجہ جملے عرض کر رہا ہوں کہ منافقین کا طبقہ جس قدر خطرناک اور اس کا مرض جس طرح خطرناک محلق اور خاموشی سے انسان کے اندر سرائیت کرنے والا تھا تو کلام الہی نے اس طبقے کے نشاندہی اس قدر جامع اور ہماگیر انداز سے کی ہے کہ نہ صرف اہد رسالت کے منافقین بے نقاب ہو جائیں بلکہ ہر دور کے منافقین کے روپ آپ کے سامنے کھل کر واضح ہو جائیں یہ قرآن اس قرآن جامع انداز میں بحث اس لئے کی ہے کہ صرف دور رسالت کے منافقین کا تعرف نہیں ہے یہ قیامت تک منافقین فرقہ اور یہ آپ کے صفوں میں اگر پنپ رہا ہدا تو قرآن میں تیرہ آیتیں یہاں پر سورت النساء میں کسرس اس کا ذکر ہوا مدنی آیتوں میں کسرس سے ہوا اور اٹھائیسوے پارے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پوری ایک مستقل سورت سورت المنافقون کے نام سے موجود ہے تو یہ تمام اس لئے ذکر کیا گیا تاکہ یہ خطرنا طبقہ جو اپنی بھیانک سادشوں سے مسلمانوں کے ایمانوں کو کمزور کرتا ہے اس قدر جامع انداز میں میں پھر ارز کر دوں آپ کے ذہنوں کے لئے کہ اس قدر جامع انداز میں قرآن نے منافقین کی نظریات کے تر بشارہ کیا ہے کہ صرف دور رسالت ہی کہ یہ جامع انداز نے خطاب کیوں کیا اور ان کے تمام پول ان کے تمام انداز توجہ چاہتا ہوں ان کے تمام پول ان کے تمام انداز ان کے گھیرنے کے فریب دینے کے تمام تر تقاضی اور شیطان کن کن عادتوں سے منافق بناتا ہے وہ تقاضی ان کے باہم جتنے قبیلے تھے طبقے تھے جماعتیں تھی ہر منافق ایک قسم کا نہیں تھا ان کی سوچوں میں بھی فرق تھی اور قرآن نے بترقید بالاستحاب جامع طور پر ہماگیریت کے ساتھ ان کے گروہ کی نیچر فکر طبیعت ان کے نفاق کی وجہ جامع طور پر پیش کی ہے اس لیے تاکہ آپ صرف زمانہ رسالت کے منافقین ہی کی کوئی بے نقاب ہوتا ہوا نہ دیکھیں بلکہ یہ فرقہ یہ گروہ قیمت تک باقی رہے گا تو قرآن نے اس لیے تفصیلی کلام کیا ہے تاکہ ہر دور کے اندر قرآن کے دیئے ہوئے دلائی اور قرآن کے سمجھائے ہوئے انداز سے آپ ان کی نقاب کشائی کر سکتے ہیں سوائے نہیں آپ ان کی نقاب کشائی کر سکتے ہیں اب آپ نے گفتگو جو سننی ہے نا اب آپ جو گفتگو آگے سنیں گے پھر آیتوں سے مطلق میں گزاریش کروں گا آپ سے آپ اپنی فکر کا زاویہ دو طرف رکھیں گے ایک تو زمانہ رسالت کی طرف رکھیں گے کیونکہ میں اس لئے بار بار آپ کے کہ یہ زمانہ جاہیت میں نہیں ختم ہو گیا زمانہ رسالت میں یہ چیز نہیں ختم ہو گئی ہے یہ بات میں جو سارا سلسلہ چلا ہے اور جو سارے معاملات ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی کا جو کی شہادت ہوئی ہے حضرت مولا علی کی جو شہادت ہوئی ہے حضرت امام علی مقام کی جو شہادت ہوئی ہے اسلام اس قدر نشب و فراز سے جو گھوما ہے مولا علی اور سیدنہ امیر معاویہ جو باہم دست و گریبان ہو گئے یہ سارا اسی فرقے کا کرتا درتا تھا سمجھ لیا میں نے پھر ارز کیا کہ منافقی کی فکر ایک نہیں ہے ان کے طبقے مختلف ہیں ان کی جماعت مختلف ہیں ان کی فکر مختلف ہیں اگر ان تمام کمبوں کو لاکر جماعت کیا جائے تو لبز المنافقون میں تو آ جائیں گے لیکن ان کے پرکھنے کے لئے قرآن کو انشارات کی طرح توجہ کرنی ہوگی تاکہ ہم زمانہ جاہلیت کے بھی زمانہ رسالت کے بھی منافقت کو جاننے اور زمانہ رسالت کے بعد کا جو دور ہے اس میں جو منافقین کی شرنگیزیہ تھی اس کو بھی جاننے اور آج اسلام کے شرازے کو ایک مضبوط اور مربوط انداز میں جو ٹتر بٹر کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی صفوں کو جو تفریق، انتشار، اختلاف، افتراد، تشکیق اور شک کی طرف سے لائے جا رہا ہے اور ہمارے ایوانوں کے اندر ہمارے عقیدوں کے اندر ہمارے بچوں اور ہمارے جوانوں اور ہمارے بڑوں کے ذہنوں کے اندر شک کی ایک فضاء بڑھائی جاری ہے یہ منافقین کی ایک فکر ہے اس لئے آپ دونوں دور کو مخاطب رکھئے گا زمانہ رسالت کو بھی اور آج کے دور کو بھی تب جا کر آپ اس کی بحث کو سمجھیں گے یہ چند اصول تھے جو میں نے آپ کو سمجھا دیئے ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں پہلے اس کے لوگوی معنی کے طرف چلتے ہیں کہ منافق کہتے ہیں کہ اس کو ہیں اس کے بارے مخصرین لکھا کہ یہ نفق سے ہے نفق اب مکہ مکرمہ میں جب جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نفق عبدالعزیز نفق عبداللہ نفق منہ اب جب حرم سے نکلتے ہیں تو جگہ جگہ پر سرنگ ایک کھڑی ہوئی ہے اس کے آگے نفق لکھا ہوتا ہے نون فاقات یہی لکھا ہوتا ہے اسی سے منافق بنا ہے منافق کا مادہ اشتقاق نفق ہے یعنی گہرا سرنگ گہری سرنگ کہ اندر کیا ہو رہا ہے وار کیا ہو رہا ہے اور لومنی کی چان کو بھی نفق کہا گیا ہے اور اسطلاحہ کی اندر اس کا معنی یہ ہے کہ ایک طریقے سے اسلام میں داخل ہونا منافق کے بارے میں کہ ایک طریقے سے اسلام میں داخل ہونا اور دوسرے طریقے سے نکل جانا خیر کو ظاہر کرنا ایک معنی اس کا یہ بھی ہے خیر کو ظاہر کرنا اور دل میں خیر کو ظاہر کرتا ہے اور دل میں شر رکھتا ہے یہ منافق کی اسطلاحی معنی اس کے دو قسم بن جاتی ہے ایک اعتقادی منافق جن کو قرآن یہاں پر ٹارگیٹ کر رہا ہے اور ایک عملی منافق عملی منافق اسی طرح ہے اس طرح کے شرک کی دو قسمیں ہیں شرکی بھی دو قسمیں ہیں نا کہ ایک شرک اکبر اور ایک شرک ازغر شرک اکبر کس کو ہے جو خدا کے مقابل میں کہنا مستقل بھی ذات ماننا جو مشرکین میں تھا یہ شرک تو الحمدنیا مسلمانوں میں نہیں ہے جو لوگ اپنے چنے بیچ رہے ہیں اس پر وہ خوار و زلیل ہو گئے اس پر اور مسلمانوں پر خانقہ انہوں نے تحمتیں لگائیں یہ شرک کی آگے بہت شرک پر آئے گی انشاءاللہ میں سہر حاصل بہت شرک بہت کر کے اس موضوع کا آپ کے سامنے بازے کروں گا اور فریق مخالق یا پوری امت پر لٹ اٹھا کر مشرک کہتا ہوں ان کے دانت کھٹے کرنے کے لئے انشاءاللہ ان کے مضبوط دلائل کام قلعہ کما کریں گے لیکن میں آپ اور آپ کے خدمت میں صرف یہ بات ارس کرنا چاہ رہا ہوں کہ منافقت بھی دو قسم کی ہے شرک بھی دو قسم کا ہے ایک شرک مسلمانوں میں ہے ایک نہیں ہے ایک منافقت ہے ایک نہیں ہے اب یوں سمجھیں یہ ایک شرک عقیدہ کا ہے ایک شرک عمل کا ہے جو عقیدہ کا شرک ہے وہ تو شرک جلی ہے وہ تو جہنم میں رہے گا ہمیشہ اگر اس حالت میں مر گیا تو علیہ عزباللہ وہ مشرکین مکہ کا شرک ہے اللہ رب العالمین واجب الوجود ہے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو واجب الوجود اپنے بتوں کو مانا یا ان کو صفت کے اندر مؤثر ہے حقیقی جانا سماعت میں بسانت میں اختیارات میں علم میں مسلمان کسی نبی کے بارے میں یہ اختصور نہیں رکھتا تو مسلمانوں میں شرک اعتقادی تو نہیں ہے شرک عملی ہے اور شرک عملی ریاکاری ہوتی ہے شرک عملی ریاکاری دکھاوے کی عبادت دکھاوے کی بولے عبادت اس کو کہتے ہیں ریاکاری کو اور ریاکاری گناہ ہے لیکن شرک جلی نہیں ہے ریاکاری دکھاوے کی عبادت کرنا ہے جو حضور علیہ السلام نے دونوں پہلو اپنے حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر ذکر فرمایا کہ میں اس بات کا تو خطرہ نہیں رکھتا اپنی امت سے کہ وہ شرک جلی یعنی زمان جاہلیت والے شرک کرے گی ہاں اس بات کا خطرہ رکھتا ہوں کہ وہ دنیا کی محبت میں بہ جائے گی تو دنیا کی محبت میں بہ جانا اور اپنے نام و نمود اور داد و تحسین کے لیے تمام کام کرنا دکھاوے کامل کرنا یہ ہے شرک خفی شرک ازغر اور شرک اعملی تو جس طرح شرک اعملی امت میں موجود ہے اس طرح نفاق اعملی موجود ہے کیونکہ نفاق اعملی کیا ہے بات بات پر گالی دینا امانت میں خیانت کرنا جب بولنا جھوٹ بولنا قسمیں بہت زیادہ کھانا تو یہ عمل کا نفاق ہے اس میں بچت ہے اگر بندہ ایمان ساتھ میں لے گیا پہلے توبہ کر کے یا اگر توبہ کی فرصت نہ میں سکی اور اس بہم کشمہ کشمہ وہ رہا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا تو بالاتفاق وہ جنت میں جائے گا اپنی سزا کو پورا کرنے کے بعد ہاں اللہ اگر فضل فرمائے تو اس کی کسی میکی کو پسند کر کے سارے گناہ کو معاف کر دے نفاق جس طرح شرک ازغر کے باوجود بندہ جنت میں جا سکتا ہے اسی طرح نفاق اعملی کے باوجود بندہ جنت میں جا سکتا ہے اس لیے کہ عقیدے کا فساد کسی صورت میں جنت میں ہی لے جا سکتا ہاں عمل کی تنافی جو ہے وہ عقیدے کی خوبصورتی کے وجہ سے اس کی کمال اور اس کی تکمیل اور اس کو مکمل کر دیتی ہے یعنی عمل میں کمی ہے تو وہ جنت میں جا سکتا ہے صداق بھوگتنے کے بعد جائے یہ اللہ فضل فرمائے معاف کر دے دونوں صورتیں لیکن عقیدے کے اندر فساد اگر ہے تو عقیدے کا فساد نہ نفاق میں قبول ہے نہ شرک میں قبول ہے یہ آپ سمجھ سکے اب آگے چلیئے منافقت جس طرح کہ میں نے ارس کیا آپ کی خدمت میں کہ خیر کو ظاہر کرتا ہے اور دل میں شرک کو رکھتا ہے اب منافقت کے دو قسمیں ایک عقیدے کا نفاق ہے اور ایک عمل کا نفاق ہے ہم ابھی عمل کے نفاق کی طرح گفتگو نہیں کر رہے ہیں ایک بات اور قرآن مجید میں جو یہ تیرہ آیتیں ہوتا رہی ہیں میں پھر ارس کر دوں اس کو بعض لوگ پڑھ کے زمردستی مسلمانوں پر ڈالنے کوشش کرتے ہیں ان تیرہ آیتوں میں عملی نفاق کا ذکر نہیں عقیدے کے نفاق کا ذکر ہے اور وہ عقیدے کا نفاق کیا ہے جب آپ توجہ رکھئے گا میں بالکل درجہ بہ درجہ آپ کو لے کر آتا ہوں کہ انہیں خدا سے لڑائی تھی یا نبی سے لڑائی تھی ان کا بغض خدا سے تھا یا نبی سے تھا ان کی جنگ خدا سے تھی یا نبی سے تھی وہ خدا سے محبت کرنے والے تھے یا نبی سے محبت کرنے والے تھے وہ خدا کی طرف زیادہ چاہنے والے تھے یا واقعی میں وہ خدا کی کہنے پر نبی سے نہیں محبت کرنے والے تھے اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے اور پھر میں دوبارہ جملہ کیا علواء آپ کے سامنے کہ آج کے درس میں آپ دونوں زاویوں پر نظر رکھیں گے کہ قرآن میں اتنے جامع ترین انداز میں اور احماگیریت کے ساتھ منافقت کی نقاب کشائن تیرا ہے تمہیں کیا ہے تو اس سے زمانہ وسائلت کے منافق بے نقاب ہو گئے آج کے دور کے بھی منافق بے نقاب ہوں گے اور جب تک دنیا رہے گی منافقین کے نقاب کوشی اور نقاب گویا کہ ان کے نقاب کو واضح کرنا اور ان کو بے نقاب کرنا قرآن کی آیتیں ان کو کرتے رہے گی اور ہر دور میں اللہ رب العالمین مخلصین اہل حق کو کھڑا کرے گا جو نبی کی محبت کے وارث ہوں گے اور وہ منافقین کے علامت بتا کر مخلصین کو متنبع کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اب غیرہ سنیئے اس بات کو یہ تو لغوی معنی تھا اس کا اب اسطلاحی معنی اب یہ سن تو رہے اس لیے سے سنیں کہ کہ یہ چیز ہمارے اندر نہ آجائے کسی بزرگ کا شیر میں نے بڑا پیارا سنا تھا وہ شیر تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم مجھے یاد ہے کہ یا اللہ ہماری زبان سے گستاخی نہ نکلے یا اللہ ہمیں گستاخوں سے بچا اور ایسا ہو کہ ہم سے بھی گستاخی سرزد نہ ہو صرف یہ دعا کافی نہیں ہے کہ یا اللہ ہمیں گستاخوں سے بچا بلکہ دعا کا کمال یہ ہے کہ گستاخوں سے بچا بے عدبوں سے بچا اور ہماری زبان کو بے عدبی سے بچا تو لہذا اس فکر کے ساتھ اس خطاب کو سمانت فرمائیے اس بات کو سمانت فرمائیے کہ منافقین کے ان بھیانت شہروں کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ عادت کسی طریقے سے ہم میں نہ آ جائے یا نہیں آئی ہے تو الحمدللہ یا ہمارے قریب اس قسم کا ماحول یا ہمارے قریب اس قسم کا تانہ بانہ گنا جا رہا ہے یا ہمارے قریب اس قسم کی باتیں لائی جا رہی ہیں یا ہم آہستہ آہستہ اس گڑے کے قریب جا رہے ہیں تو اب متنبع ہونا ہے اور اپنے آپ کو بلکل قمر مضبوطی کے ساتھ پھر لوگ کر مدینہ کی طرف آپ نے آنا ہے اور اپنی متعلے سے اپنے فکر سے اپنے یارانہ سے اپنی سنجت سے اپنے ملنے جلنے والوں میں سے اگل یہ فکر ہے تو اس سے جان چھلانی ہے اور لاٹ کر دامن مصطفیٰ سے آ کر جڑ جانا ہے تو لغوی معنی اپنے سن لیا استلاحی معنی اپنے سن لیا لغوی معنی سننگ کے استلاحی معنی جو خیر کو ظاہر کرتا ہے دل میں شرق رکھتا ہے اسلام ظاہر کرتا ہے دل میں اس کا انکار رکھتا ہے یہ اس کا استلائی معنی ہے اب اس کے بعد میں پہلے لغوی معنی ذکر کیا اب استلائی معنی اب تاریخ بتاتا ہوں منافقین کی پھر ان کے بعد ان کے مزاج بتاؤں گا مزاج اور طبقے تاکہ بتدریج ایک کتاب کی صورت میں آپ پورا اس کو سمجھ لیں کہ پہلے اس کا لغوی معنی کیا ہے اس کے استلائی معنی کیا ہے وہ ہوتے کہا ہے آئے کہا سے کون گزرا ہے ایک اس کی تاریخ ہے پھر اس کے بعد ایک ان کا خاص مزاج ہے اس مزاج کو نہ بتاؤں تو تقریر کا سارا مزا ختم اور قرآن کے حق کے ساتھ ہم نے وفا نہیں کی اس لئے کہ کفر کی بات کرو تو کفر کا مزاج بتاؤ اسلام کی بات کرو تو اسلام کا مزاج بتاؤ اس لئے کہ مزاج وہ چیز ہے اس کے قریب لے جاتی ہے اسلام کا مزاج بتاؤں گے تو بندہ اسلام کے قریب آئے گا کفر کا مزاج بتاؤں گے تو کفر سے دور بھاگے گا تو لیا حاضر صرف کفر کے فتنے نہ دیا جائے بلکہ مزاج کفر بھی بتایا جائے کہ کیا چیزیں ہیں جو کفر کی طرف رہ جاتی جو میں نے کل آپ کی خدمت میں تین گناہ ذکر کیے تھے ابائیس کی تاریخ میں آپ کی خدمت نرس کرتا ہوں مدینہ منور مکہ مقرمہ میں تو حضور علیہ السلام کا معاملہ جنگ کی صورت میں جن لوگوں کے ساتھ پڑا ہے وہ ہیں کفار و مشرقین دوسرے وہاں پر کوئی نہیں اور جو چاہنے والے وہ اپنے مومنین صحابہ ہیں جیسے ہی حضور علیہ السلام نے تیرہ سال کا عرصہ کم و بیش مکہ مقرمہ میں مکمل کیا رب کریم کے فرمان کے مطابق جب حضور علیہ السلام نے حجرت فرمائی اور حجرت فرما کر جیسے ہی حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور کا ارادہ یہ تا حضور کی مرضی یہ تھی حضور کی چاہت یہ تھی حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ لڑائی جھگڑے سے ہٹ کر ممبر واز و نصیحت کو سمالا جائے جو تیرہ سال کے اندر جتنے صحابہ کو چن چن کے ہم نے جمع کیا ہے اور جتنے ستائے دامن اسلام میں آ کر جڑ گئے ہیں اب ان کو پولش کر کے نکھارا جائے ان کے سامنے ان کے رب کا کلام رکھا جائے ان کی تربیت کی جائے یہ سرکار کا مزاج تھا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کفار سکور سے نہ بیٹھے اور انہوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا تو پھر جنگِ بدر ہوئی اس کے بعد جنگِ عہد ہوئی اور یہ جنگوں کا سلسلہ مجبوراً ہوا ہے حضور جو میدانِ عمل کے لئے جنگ میں گئے ہیں یہ اسلام کا اخدام نہیں تھا مسلمانوں کا اخدام تو واز و نصیحت تھا مسلمانوں کا اخدام تو ممبر واز و نصیحت کو نکھارنا تھا ان تعلیم قام کرنا تھا لیکن جب وہ جان کے در پہ ہو گئے مارنے کے لئے آ گئے صفحہستی سے مٹانے کے لئے آئے تو دفاعِ صورت کے اندر بدر بھی ہوئی ہے اور بھی ہوئی ہے یہ ہے جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر اہلِ کتاب تھے پہلے تو یسرب کی جو زمین جو حضور کے قدمِ مبارک سے مدینہ منورہ بنی اس کا جغرافی نقشہ اس اعتبار سے سمجھئے کہ یہاں پر دو قبیلے بلکہ تین طاقتوں کو آپ سمجھ لیجئے کہ تین طاقتیں بڑی مضبوط تھی ایک آس قبیلہ آس خضرج جو قبیلہ تھا اور آس قبیلے اور تیسری طاقت سامنے اہلِ کتاب کی تھی یہودیوں کی تھی یہودی مدینہ میں بھی تھے اور مدینہ کے بلکل بغلبِ خبر کی بات نہیں ہے وہاں ان کے مطمول مضبوط قسم کے لوگ وہاں پر آباد تھے اب یہودیوں کا رشتہ تعلق اور حضور علیہ السلام سے بغض ہونے کی بنا پر برائے راست ان کا رابطہ جو تھا وہ مکہ کے کفار سے تھا جب حضور جیسے ہی مدینہ کے اندر تشریف میں آئے کفار نے اپنے ان لوگوں سے رابطہ کیا کہ اب تم ان کو تنگ کرو وہاں سے نکالو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہود اہلِ کتاب جو لا جواب ہوئے اب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم تو کسی صورت کے اندر یہاں پر کامیابی اختیار نہیں کر سکتے ایسے لوگوں کو پکڑا جائے کہ جن پر اہلِ کتاب کی محرمی نہ ہو وہ عام قبیلے کے لوگوں اور ان کا علاقے کے اندر سوئرسوخ بھی ہو ان کو مسلمانوں کے پیشے لگا دیا جائے اب انہوں نے ڈھونڈا بہت لیکن ان کو ملا نہیں لیکن تاریخ میں جب اپنی ایک خاص قسم کا دھارہ بدلا تو عوص اور خدرس قبیلے جو تھے ان میں ایک نمائندہ ان کو مل گیا جس کا نام تھا عبداللہ بن سلور یا عبداللہ بن عبئی سلور اس کی ماں کا نام ہے اس کی باپ کو کچھ پتا نہیں تھا تاریخ گواہ اس پر اور اس کو ابن عبئی کہا جاتا تھا اس لئے کہ اس کی ماں کا تو پتا تھا والد کو کوئی پتا نہیں تھا اس لئے تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عبئی اس کو کہا جاتا ہے یا عبداللہ بن سلور کہا جاتا ہے سلور اس کی ماں کا نام ہے باپ کا نام نہیں ہے اب یہ شخص جو تھا یہ عوص اور خدرس کی خبیلے کے اندر بڑی جانی پہچانی بڑی مضبوط اور ان کے نزیگ میں بڑی موتمت شخصیت تھی یہودیوں نے جب اپنے سعودے کو بیچنے کے لیے ننگ دین ننگ وطنوں کو خریدنا شروع کیا تو سب سے بڑا ننگ اور آر جو تھا منافقوں میں وہ عبداللہ بن عبی تھا اب آپ سوچیں گے کہ آخر عبداللہ بن عبی میں کیا خباست تھی جس کی بنا پر یہود نے اس کو اپنا ہتکنڈا بنایا تو میں پھر تاریخ کو دوسرے ذاتیہ ساکر آپ کو سمجھاؤں گا کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ منبرہ میں جنوگر نہیں ہوئے تھے تو یہ مدینہ کے دو بڑے قبیلے ہیں آوس اور خدرج بڑے توجہ کے ساتھ میرے نوجوان دوستو اس بات کو سمات کریں تاکہ آپ اس بات کو آگے ڈیلیور کر سکیں سمجھا سکیں آگے پہنچا سکیں اور اس سے حضور علیہ السلام کی محبت کا نور عام ہو اور حقیقی دین کا تصور اور صحیح طور پر مکھر کے سامنے آئے یہ میں تمام تر تاریخ کے خلاص آپ کی خدمت مرس کر رہا ہوں لغوی معنی آپ نے دیکھ رہے ہیں اسطلائی معنی دیکھ رہے ہیں تاریخ کا جاننا آپ لوگوں کو ضروری ہے تو یہ رود کا رابطہ جو کفار مشرقین اور کفار مکہ سے کہ وہ آپ نے سن لیا اب تاریخ کو دوسری جگہ سے کہ آپ سنیں گے اس کے دوسرے انگل سے گرام آئے دوسرے ذاتی سے آئے تو بالکل اس کی گہرائی ہمیں نظر آ جاتی جس وقت میرے آقا مدینہ منورہ نہیں آئے اور یسرب کی زمین کو میرے آقا نے اپنی قدم سے مدینہ منورہ نہیں کیا تھا اس وقت عرب یسرب کے اندر جو دو مشہور قبیلے تھے عوصر خضرک یہ برسہ برس سے حافظ میں لڑ رہے تھے اور بری گمسان قسم کی ان کے اندر جنگ تھی انہوں نے اپنے مقابلے میں ایک دوسرے کے گھر کے گھر کے لوگوں کو کارڈ دیا تھا مار دیا تھا ابھی لڑ لڑ کے ایک لمبا عرصہ جب ان کا گزر گیا تو ان کے دل میں حوص نے چھٹکی بری اور انہوں نے کہا کہ جناب عوصر قبیلہ کہتا ہے اپنے دل میں کہ میں اب خضرک سے لڑنے جیسا نہیں رہا اتنا نفسان میرا ہو گیا خضرک کہتا ہے کہ جناب اب میں عوصر سے لڑنے جیسا نہیں ہوں اس قبیلے سے میں نہیں لڑ سکتا میرا نفسان اتنا ہو گیا لیکن دونوں کی ناک کا مسئلہ ہے کہ بیچ میں پہلے کون کرے اب مجبور یہ بھی ہے مجبور وہ بھی ہے کمزور یہ بھی ہو گیا کمزور وہ بھی ہو گیا صلح کون کرائے اس دوران عبداللہ بن عبی جو یہ شخص تھا اس کی عمر بضاہی تھوڑی زیادہ تھی یعنی ہوں آپ سمجھ رہی جی کہ پچاس سال سے تھوڑا بڑا ہو گئے چہرے پر اس کے پر لمبی ڈاڑی تھی سفیب لمبا اس کا قط تھا اور بڑا گوش سے بھڑا ہوا اس کا جسم تھا بولنے میں بڑا چرب زبان تھا بڑی نرم اور بڑی نیوٹھی گفتگو کرنے کا بظاہر یادی تھا جو قرآن نے ذکر کیا ہے جو میں نے لوگی معنی ذکر کیا کہ ظاہر میں خیر رکھتا ہے اور باطن میں شر رکھتا ہے مسنوی ہسی صفاق جیسا چہرہ اور اس پر بناوٹ ہی ہسی لانا جو بندہ دل سے ہستا ہے تو چہرہ خود بتا دیتا ہے یہ دل سے ہستا ہے اور دل سے مسکرار اور ایک بناوٹ کی جو مسکرارت ہوتی ہے جس طرح یوں ہوتا ہے کہ کالے طوے کے اوپر تصویر بنا دی گئی ہے کہ مو جو ہے وہ طوے کی طرح بلکل چپٹ ہے اور بلکل بے رونک ہے اور صرف وہاں بھیلانے سے وہ سمجھتا ہے کہ چہرے کے اوپر صفائی آگئی سمجھنا ہے میری بات ہے یہ اس کا میں چہرہ خدو خال آپ کو بتا رہا ہوں پران میں اس کی مذہبت کی تاریخ میں جو اس کا ہولیہ ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اور اتنی کتابیں شاید آپ نہ دے سکیں تو میں اس کا خلاصہ آپ کے پاس لارہا ہوں ہاں جو حوالہ میں دے رہا ہوں اس پر اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں دلیل دینے کے لیے بلکل اس بات کا حقدار ہوں لیکن وقت مختصر ہے لہذا میں صرف اس واقعے کو آپ حضرت کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے پر اختفاء کرتا ہوں عبداللہ بن عبی جس کا ہولیہ آپ نے دیکھ لیا دونوں قبیر لن لر کے تھگے ہیں پہلے اس نے صلاح کرانے کی جو رکھ نہیں کی جب دیکھا کہ دونوں تھگے ہیں تو اس نے خامخا کی بچ میں گویا کہ سنگٹ ڈالی اور خامخا کی صلاح کرانے کی کوشش کی جب دیکھا کہ پانی سر سے اوپر سے نکل چکا ہے تو اس نے دو ہاتھ مار دو تو کیا جاتا ہے اب اتفاقا یہ ہوا کہ وہ کوئی ایک نمائندہ چاہ رہے تھے وہ لمڑے گھوڑے پر بھی سوائی کر لیتے کیونکہ اب صلاح تو کرنی تھی دونوں کو انہوں نے عبداللہ بن نبعی کو اپنا ہیرو بنایا اس نے اس سے صلاح کروائی اس نے اس سے صلاح کرائی واہ واہ ہو گئی یہ آپ اب آپس میں دونوں چاہی رہے تھے عبداللہ بن نبعی کا محضر کردار تھا اب جو صلاح ہو گئی ان کی آپس میں دوستو گویا کہ بغلگیر ہو گئے محبت سے پیش آ گئے اب ان میں سے جو یہ عبداللہ بن نبعی کی جو چیلے تھے انہوں نے جا دیکھا کہ شریعہ تو آپس میں مل رہا ہے ہمارے نبعی کو کوئی اتنا بڑا اس نے کام کر دیا اس کو تو کوئی دانہ نہیں ڈال رہا حالانکہ یہ تو ہم نے ایک مہم کے لیے کیا تھا اور عبداللہ بن عبی اپنے ایک ریاست قائم کرنے کے لیے اس نے سب کچھ کیا تھا اور یہ لوگ ریاست کے مقصد سے اس کو نہیں پکڑ رہے تھے یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ کوئی دیندہ اور کوئی بھی بھی بھیل قسم کا آدمی بیچ میں آ جائے صرف وہ ہم کو ایک دوسرے کے ایک ٹیبل بجمہ کر دے باقی ہمارا کام ہے ایک دوسرے سے ہاتھ بڑھا کر ہم معافی مانگ لیں گے سب کچھ کر لیں گے لیکن بٹھانے والا کوئی ہو عبداللہ بن عبی کا صرف اتنا سے کام تھا یہ وہ کام مکمل ہوا نہ اس نے اس کو گھانز ڈالی نہ خضرت نے گھانز ڈالی اور وہ آپ کو مشیر و شکر ہو گئے تو عبداللہ بن عبی نے کہا کہ جناب یہ تو بات بلکل الٹی ہو گئی اس نے اپنے چند چیلوں کو چھوڑا ان چیلوں نے یہ کہا کہ بھائی وہ تمہارا موسم ہے اس سے تمہارا اتنا بڑا کام کیا ہے اب وہ لوگ بولے بالے تھے یہاں بات تو بلکل ٹھیک ہے فرمایا کہ دیکھو اگر تم عوث میں سے اگر کوئی گورنر بنے حاکم بنے تو خضرت والے نہیں مانیں گے اب یہ بھی صلاح ہوئے پھر انا کی جنسل پڑے گی اور خضرت والے میں سے کوئی بنے گا تو عوث والا نہیں مانے گا اب یہ بھی صلاح ہوئی ہے صلاح تو ہوئی کرسی کے اوپر ہے اب اگر پھر تم کرسی کی بات کرو گے تو اختلاف ہو جائے گا انہوں نے کہا جی بات تو بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ سادے انسان یہ نہ سمجھ رہے تھے کہ بات کی پیچھے کہنا کیا چاہ رہا ہے بات کی پیچھے سمجھانا کیا چاہ رہا ہے اس نے کہا پھر اس کا حل کیا کہا حل یہ ہے کہ جس نے تمہاری صلاح کروائی ہے اسی کو اب یسرب کا حاکم بنا لڑا کہا کس کو قابداللہ بن عبئی کو دونوں قبیلوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر اس مسئلے سے اگر مسئلہ رفع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے اپنے گھروں سے سونا جمع کرنا شروع کیا اور وہ سونا لاکر سنہار کے پاس رکھ دیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ اس سے سونے کا تاج بناو اور فلا وقت فلا مہین فلا تاریخ یسرب کے اندر ایک بہت بڑا جشن کیا جائے گا کہ سالہ سال کی جو خون ریزی چل رہی تھی وہ عبداللہ بن عبئی نے ختم کر دیا ہے لہذا عبداللہ بن عبئی کی تاج پوشی ہوگی اور پھر یہ کوئی ایک قوم جو ہے جو یہود کے ماں تحت سانس لے رہی تھی اور قیسر کے ماں تحت سانس لے رہی تھی اور یہ پورا قیسر کا علاقہ تھا تو قیسر بھی خوش ہو جائے گا کہ رائی دھگڑے میرے علاقوں سے ختم ہو گیا ہے یہ ساری باتیں یہ کرنے لگے وہاں تاج قیار کرنا شروع ہوا یہاں قدرت کے اشارے مختلف ہونا شروع ہو گئے اللہ نے حکم فرما محبوب یسرب کو تو تونے مدینہ بنانا ہے اور یسرب کو تو سب سے پہلا مسلمانوں کا اسٹیک اور مسلمانوں کا وطن بننا ہے وہاں تو سور مائدہ جیسی انقلابی صورتوں کا نزول ہونا ہے سور بقرہ جیسے مضامین وہاں پر اترنے ہیں محبوب اٹھ ہی آن سے اور پہنچ یسرب پر اور یسرب کی زمین پر قدم رکھ کے اس کو مدینہ بنا یسرب کی مٹی تیرے قدم کو چومنے کے لئے بیتاب ہو رہی ہے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روانہ ہوئے اللہ اکبر اور اس وقت جو میرے آقا چلے ہیں تو یہاں دیکھیں قدرت نے کتنا زبردست نظام بنایا ہے میرے آقا کو ایسے ہی نہیں اللہ رب العالمین نے روانہ کیا بلکہ روانگی ہے یسرب سے پہلے میرے آقا علیہ وسلم ہر سال منہ کے بازار اور منہ کے حج کے اس موسم میں جا کر اور آج بھی اگر آپ منہ میں جائیں اور منہ کی طرف آپ اگر پہنچیں تو کہ چہرہ آپ کا منہ اور مزدلفہ کی طرف ہو اور آپ آرہے ہیں مکہ سے ذہن میں ہے آپ آرہے ہیں مکہ سے اور چہرہ آپ کا منہ سے سامر مزدلفہ کی طرف ہو اور پسٹ آپ کی قبلے کی جانب ہو اور جب آپ منہ میں داخل ہوتے ہیں تو جب داخل ہونے کے ساتھ پہلے آپ کو جمرات پڑھے گا شیطان اگر مزدرفہ کی طرف سے آئیں گے تو پہلے خیمے پڑھیں گے جمرات بعد میں پڑھیں گے اور مکہ کی طرف سے گر آپ آتے ہیں تو پہلے جمرات پڑھیں گے خیمے بعد میں پڑھیں گے تو اگر آپ پہلے جمرات آتا ہے پہلے شیطان آتا ہے اس کے بعد خیمے آتے ہیں تو جیسے ہی آپ شیطان کو کروس کر کے خیمے کی وادیت پر قدم رکھنے جاتے ہیں تو بائیں جانب پر ایک الٹی مسجد جو پہال کے قریب موجود ہے یہ وہ جگہ ہے جسے مسجد اقبا کہا جاتا ہے اور یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں میرے آقا علیہ السلام بیٹھ کر منہ میں حج کے موسم میں جو کفار کیونکہ کفار میں حج کرنے کا طریقہ تھا مشرقین میں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کسی نہ کسی حوالے سے ان میں موجود تھا تو حج کی ایک رسم موجود تھی لیکن اس میں وہ شرک کرتے تھے لیکن وہ حج کے موسم میں جوان ضرور ہوتے تھے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے کا ان کے نزدیک بڑا پاس تھا مہرم میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے حج کے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے شوال میں جنگ نہیں کرتے زیقات میں جنگ نہیں کرتے زرحج کی ارتدائی تاریخوں کے در وہ جنگ نہیں کرتے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طور طریقہ کسی نہ کسی حوالے سے کم کے لر موجود تھا تو سرکار اس جگہ پر بیٹھ کر جو مشرقین آتے تھے ان میں جو ذہین فتین لوگ ہیں سرکار ان کے سامنے دعوت تبلیغ کرتے مکہ سے نکل کر حج کے مہینوں میں اور انہیں اللہ رب العالمین کے توحید بتاتے کوئی سعودہ قبول کرتا کوئی نہ کرتا لیکن خوش نصیب کچھ ایسے تھے یسرب کے رہنے والے قبیلہ عوض کے تین جوان جنہوں نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے حال پر ایمان لائے پھر حضور نے ان کو چار سے پانچ دن اپنے پاس بٹھا کر دین کی ضروری باتوں میں تربیت دی اور کہا یہ جا کر تم نے اپنی داقے میں تبلیغ کرنی ہے انہوں نے تبلیغ کی دوسری دفعہ جب آتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ سترہ کے قریب آدمیوں کو وہ لے آئے سترہ کے قریب آدمیوں کو وہ لے آئے سکار کے ہاتھ پر وہ مرید ہوئے مسلمان ہوئے بیعت کی حضور کے ہاتھ پر پھر حضور نے اپنا دین ان کو سمجھایا پھر جب یہ لاٹ کر گئے دوسری دفعہ سترہ آدمیوں کو لے کر آئے ابھی میرے آقا مدینہ گئے نہیں ہے یہ کہا سپورہ ذہن میں رکھی گئے نہیں ہے اور اللہ نے پہلے سے اپنے محبوب کے جشن کے انتظام کر دیا ہے کہ جو میرے محبوب کی آمد ہوگی تو پھر یسرب یسرب نہیں رہے گا مدینہ بن کے جگمت کرے گا اور دورت دیوار میرے محبوب کے ناموں سے گونجنا شروع ہو جائیں گے تو یہ ستر انساری صحبہ جو مسلمان ہوئے ہیں اس لئے حضور کو انسار سے بڑی محبت ہے اس لئے میرے آقا نے شاہ فرما دی سنیئے حضور فرما دے جو میری اولاد جو میری اولاد اور انساریوں سے چڑے وہ یا تو منافق ہوگا یا ولد الزنا ہوگا یا ہے ہی بچہ ہوگا حضور کیا فرما دے جو میری اولاد سے چڑے جو میری اولاد سے چڑے اور انساریوں سے چڑے یعنی اہل مدینہ انساریوں سے مجدیوں سے نہیں انساریوں سے کہ جن کے خیلے صحیح تھے جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کی وہ اولاد کیونکہ مدینہ کو جو شرف ملا ہے انساریوں کو جو شرف ملا ہے وہ مصطفیٰ کی نالائن کے ستے ملا ہے مصطفیٰ کے ستے ملا فتح مکہ کے وقت جس وقت حضور علیہ السلام مکہ میں آگئے تو انساری سارے پریشان ہو گئے مدینہ والے کہ حضور تو اپنے گاؤں میں آگئے اپنے علاقے میں آگئے جہاں سے شرف ہے اب تو حضور یہی پر رہ جائیں گے حضور کا بچپن یہاں پر گزر آئے حضور کے والدین یہاں پر رہے حضور کیسے جائیں گے حضور تو یہی پر رہیں گے سرکار علیہ السلام نے ان کی طرف جب دیکھا سرکار نے فرمایا کہ نہیں بیعت اغبہ میں تم نے وعدہ کیا تھا اور اس کی تکمیل تم نے کر کے دکھائی کیونکہ بیعت جب حضور لے رہے تھے بیعت اغبہ پر تو حضرت سعید بن عبادہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ تم جو ہاتھ ملا رہے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ یاد رکھو کہ یہ کوئی عام کھیل تواشے کی بات نہیں ہے تم ایمان لا رہے ہو جب تم ایمان لا رہے ہو تو یہودی تمہیں جینے نہیں دیں گے اور تمہارے یہ زمین کو تنگ کر دیں گے اس سوچ کر تم ایمان لانا اور نہ کہا وہ حضور بن عبادہ سے کہ جب وہ مدینہ تشریف لے آئیں گے تو ہمیں شوڑ کر نہیں جائیں گے اور ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی اگر کٹ دیا جائے اس کے باوجود ہم اسلام کے دامر کو نہیں چھویں گے آپ دیکھئے بدر کو آپ دیکھئے بدر میں بھی جب حضور علیہ السلام موجود تھے تو حضور کی ہمیشہ توجہ حضور کی ہمیشہ توجہ حضور کی ہمیشہ میں یہاں پر کہتا ہوں مثال کے طور پر بلا تشویر اب یہاں پر دیکھیں باہر سے کافی دوست حباب آئے لیکن ہماری توجہ دورانی والوں پر ہوتی ہے کہ ہم آپ کے علاقے میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں یہ باہر والے تو آئے محبت میں لیکن حق آپ کا ہے خدا آپ سے پوچھے گا سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو حضور کو مہاجرین کی فکر نہیں تھی انسار کی فکر تھی بدر کی جب لڑائی ہوئی حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جو جانا چاہے چلے جائے تو مہاجرین تو جانے سے رہے وہ تو ہجرت کر کے حضور کے ساتھ آئے تھے وہ تو اپنا کاروبار دن دولت اپنی اس تمام تر زندگی بھر کی پوجی دو تھی وہ مکہ میں چھوڑا آئے تھے اور کناش ہو کر آئے تھے جو اتنے حمیر ترین لوگ تھے جب حضور نے کہا چلو تو دروازیں ویسی چھوڑ دی فصلیں ویسی چھوڑ دی باہات ویسے چھوڑ دیئے اونٹ ویسے چھوڑ دیئے سونے ویسی چھوڑ دیئے کہا چلا جب مصطفیٰ نے کہا ہے چلو تو پھر چلو اس لئے امت کے سب سے برگزیر طبقہ مہاجرین صحابہ کا ہے کہ ایک سرکار کی چشمان اشارے پر انہیں دروازیں اپنے گھروں کے کھلے چھوڑ دیئے دکانیں کھلی چھوڑ دی بازاروں میں ایسی چھوڑ کر ساری چیزیں وہی پر چھوڑ کر گلے میں پیسے چھوڑ کر آپ روانہ ہو گئے کہ حضور نے فرمایا کہ یسرب چلو مدینہ چلو جب روانہ حضور نے کر دیا ہے تو ہم نے جانا ان سے کیا کرنا ہے اور جب چلے گئے تو کفار نے ان تمام معلوم پر قبضہ کر لیا تو حضور کو تو محاجرین کی پرناہ ہی نہیں تھی وہ تو مخلصین مخلصین میں عالی مرتبہ تھا لیکن جب حضور بدر میں بار بار یہ کہہ رہے تھا تمہارا کیا ارادہ ہے جنگ کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے تو محاجرین صاحبہ بار بار کہتے ہیں حضور ہم تیار ہیں تو سرکار علیہ السلام انہیں اشارہ دیتے کہ میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں ان انصابیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جن کے علاقوں میں ہم رہتے ہیں ان مدینے والوں سے پوچھتا ہوں جن کے علاقوں میں ہم رہتے ہیں سرکار ان کا جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں سمجھ رہے ہیں باہر والے تو جمع ہو جاتے ہیں باہر والے تو جمع ہو جاتے ہیں لیکن جو علاقے والے وہ کیا کر رہے ہیں وہ مزید حبیبیہ میں بیٹھ کر منافقوں کی دلالی کر رہے ہیں یہاں پر تبلیغی جماعت کے بارے میں تبلیغی جماعت کے ایجنڈ بنے بیٹھے ہیں ڈاڑیاں سفید ہو جاتی ہیں بیچاروں کی وہ تبلیغی جماعت کے ذکر کرتے ہیں سیٹوں سے کرتے رہتے ہیں وہ بھی سیٹوں سے تو یہ تم سے قرآن تقاضہ کر رہا ہے یہ دین تقاضہ کر رہا ہے اس پر غور کرو اس پر غور کرو اور اپنے اندر سے منافقت کو ختم کرو اور ایک طرف آ جاؤ یا سیٹوں کی طرف آ جاؤ یا مصطفیٰ کی طرف آ جاؤ اور ایک بات میں یہاں پر کہہ کر لوٹ رہا میں تنقید کسی پر نہیں کر رہا میری تنقید اس ایجنڈ پر ضرور ہے جو ہماری سفوں میں بیٹھ کر تبلیغی جماعت کی منافقت کر رہا ہوتا ہے اور ان کا تارندہ بن کر ہمارے ساتھ صلاح و سلام بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اپنے قادریہ بھی پڑھ رہا ہوتا سب کچھ کر رہا ہوتا ہے میں ڈیریک اس سے کتاب کر رہا ہوں ہم خس خس نہیں کرتے ہیں کیونکہ صحابہ اکرام ڈیریک گریبان سے پکڑا کرتے تھے الحمدللہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کیونکہ دنیا کی شورت ہمیں نہیں چاہیے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں امام غزالی سے کسی نے پوچھا یہ منافق کی علامت جھوڑ بولنا کیوں ہے منافق کی علامت خیانت کرنا کیوں ہے تو فرمائے اس لیے کہ منافق اپنی غرض کو توجہ سنیے گا یہ عملی اصلاح کے والے سرز کرنا ہوں منافق اپنی غرض کو ہر شئے پر فوقیت دیتا ہے اپنے مقصد کو ہر شئے پر رکھتا ہے دراصل اگر وہ سج بولے گا تو اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا اس لیے جھوڑ بول کر وہ مقصد لیتا ہے مرکز سے تو اس نے وعدہ کیا تھا سج بولنے کا لیکن جھوڑ اس لیے بولتا ہے کہ اپنی حوث کو مرکز پر اُبھارنا چاہتا ہے لہذا جھوڑ بولنا منافقت کی علامت اس لیے ہے کہ جھوڑ وہ بولتا ہے جسے مرکز سے یقین کم ہو جاتا ہے یقین کم ہوتا ہے تو منافقین کا اولین وہ دنیا کے کتے ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار صرف دنیا کو سوارنا ہوتا ہے آخرت سے انہیں کوئی امید نہیں ہوتی ہے اللہ سے کوئی امید نہیں ہوتی ہے وہ اپنی غرض اپنی حوث اور اپنی عمر کو سمجھتے ہیں کہ صلاح ہم رہیں گے اور مخلصین کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کا مفاہ یہاں تک کہ جان تک اللہ کے رسول کی رہ میں آ جائے تو آ جائے لیکن مانیں گے رسول ہی ہی کی اپنی نہیں مانیں گے یہ مومن کے ایمان میں اور یہ منافق کے ایمان میں فرق ہوتا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں منافق کے کہتا ہے کہ دیکھو کوئی جیک تو نہیں رہا بس اپنی غرض پوری کرنا جھوڑ بولنے میں کیا کہاتا ہے دو بات جھوڑ بول کے اگر آپ اپنا مطلب کر دیں مومن کہا نہیں میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا جھوڑ نہیں بولوں گا کہا میں تیرے اتنا نقصاد ہو جائے گا کہا میری غرض قربان ہو جائے لیکن مرکز سے غداری نہیں کروں گا نہیں کروں گا غداری یہ ہے مومن کا قیدہ اور یہ ہے منافق کا قیدہ یہ بنیادی چیز ہے منافق میں یقین ہوتا ہی نہیں ہے اور آج ہم اس مرض کا شکار اٹھیں ہم جو دلیہ دار سیٹوں سے جو وابیوں کے گروہ ہیں ان سے جو ڈرتے ہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم میں یقین نہیں ہیں ہم میں یقین نہیں ہیں اور بڑے بسوخ سے کہتا ہوں کہ ایمان آخری ہچکولے لے رہا ہے ایمان ہے میں نے کہا بلکل ٹمٹمار آ رہا ہے کہ ایک حالہ اور چاہیے کہ بجائی بھی شما ماظ اللہ بلکل ٹمٹمار آ رہا ہے اس لیے کہ ایمان کی شما روشن ہو تو بندہ مالداروں کو خاطر میں نئی رہتا حضور کے حکم اور آپ کی محبت ہی کو فوقیت دیتا ہے نظریاتی یہ ایک فکری بے بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ہم دین کو چھوڑ کر محبت کو چھوڑ کر یہ آگے بڑھتے کیوں ابھی قرآن کے ایک ایک آیت میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا یہ ہر دور میں یہ طریقہ رہا ہے میں لمحہ غزاری زمان کا ایک قول آپ کے سامنے گویا کہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر دور میں یہ طریقہ رہا ہے اور یہ معاملات رہے ہیں کہ جہارت و زلالت کے ہر دور میں حق و باطل حق و باطل